انفرمیٹیو اسٹوڈیوم انفرمیٹیو اسٹوڈیوم انفرمیٹیو اسٹوڈیوم بندے ماترم جنگ مرمد ہے۔ بھیکنٹ چند بینر کی نے جانا ہے۔ بلکول، بلکو، بلکو اس پر دن۔ جو جنڈے میں کلر ہے وہ آپ کی شٹ میں بھی کلر ہے۔ تو یہ شٹ چاید آپ نے اس لئے پہنی ہوئے ۔ اب بس آج کیونکہ آج کل ایک چھٹی کا محض ایک دن نہیں ہے، ایک بہت بڑا دن ہے۔ تو ایسی آس پاس جا کے ہم الگڑ کے چھتروں میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی پوچھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کس کو کتنی جان کر رہی ہے کتنی نہیں ہے صرف تو آج کا جو دن ہے خاص کیوں آج یہ خاص دن ہے آخر کیا بات ہے آج آج کے دن ہمارا دیس آجاد ہوا تھا پندر اغسط کا پرب اسی خوشی بنایا تھا بہت سے لوگوں نے قربانی دی آج کے دن کے لیے اور بہت سے جوان ہمارے ہمارے دیس کو آجاد کرانے کے لیے اپنا بلدان دیا انہوں نے آج بھی آپ اخواروں کو اٹھا کے دیکھیں پرانے تو اس میں جو سیاہی ہوگی نا وہ ایسا لگے گا جیسے خون ہے اتنے لوگوں کا بلدان ہوا ہمارا دیس آجاد ہوا اس ٹیم پہ کانگریس تھا بیٹے سرکار سے ہمارا دیس آجاد ہوا بیٹے سرکار نے ہمارے دیس کو پوری ترے کس گھولام بنا رکھا تھا اگر آزادی کی جنگ نہیں لڑے جاتی تو شاید آج بھی ہم گھولام رہتے ہوں گھولام رہتے گاندی جی نے بھی اپنی بھوم کا ادا کری بھغت سنگھ نے اپنی بھوم کا ادا کری چنسکر آجاد نے اپنی بھوم کا ادا کری سب کا اپنا اپنا یوگدان رہا سب کا اپنا الگ الگ یوگدان رہا آپ نے یہ کہہ سکتے کہ گاندی جی نے کچھ غلط کیا نہ آپ یہ کہہ سکتے چنسکر آجاد نے کچھ غلط کیا جوس کی بھی جرورت تھی ہوس کی بھی جرورت تھی بجر کی بھی جرورت تھی جوان کی بھی جرورت تھی اس لئے آج بھی جوان کی بھی جرورت ہے پہلے پجان منٹری ہمارے عزاد بھارت کے پنڈ جوالل میں ہمارا نیشنل انتھم راشتیگیر پنٹیر پانڈ راکھا ایم سید روتیہ سامرین ایم دالس تیکنیشن آف دین دے آل ہسپٹل هیپ انڈیپنڈنس جے آج انڈیپنڈنس جے سر پندر آگست آئیم آر تی شرم ڈالسة سٹاف نرس 15 آگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور 74 years ہو چکے ہیں اس کو آزاد ہوئے اس کی خوشی میں پندر آگست منائے جاتا ہے ہمارا نیشنل انتہم کیا ہے جنگر منگر ہمارا نیشنل انتہم ہے اور رام گھا ٹورڈ کوارسی چھتر میں یہاں آس پاس بہت زلو لاز سے پندر آگست منائے جا رہا ہے تو پوچھتے ہیں یہاں جو لوگ ہیں پندر آگست کے بارے میں کچھ بات ہے کہ کتنی جانکاری ان لوگوں کو پندر آگست کے بارے میں ہے سر آپ کا کیا نام ہے میں اس کس ہوتی سر پندر آگست آج منائے جا رہا ہے تو یہ کیوں منائے جاتا ہے یہ سر پندر آگست 1947 کو ہمارا دیش آزاد ہوا تو سو پلکش میں ہم یہ پندر آگست ایک آزادی کے روپ میں مناتے ہیں اور ہمارے سہیدوں نے اپنا بلدان دیا ان کو بلدان کے روپ میں بھی منایا جاتا ہے اور 26 جنوری 1950 کو ہم پور روپ سے سوطہنطر ہوئے تو وہ سمدان ہمارا خود کا تھا پہلے پدان منتری آزاد بھارت کے کون تھے نہرو جی پندر جواللان نہرو جی ہمارا راشتی گیت کونسا ہے ہمارا راشتی گیت ہے جن بندے ماترم اور ہمارا نیشنل انٹرم جنگاڑ منہ درناڑک جائے رہے جی یوگز جی آج یہ پندر آگست کا دن جو ہے کیوں بنایا جاتا ہے کیوں خاص ہے دیکھیں ہم جب انگریزوں کے گلاہم تھے تو اس میں پندر آگست 1947 میں جب ہم لوگ آ جا دھو ہیں تو اسی اپلکش میں ہم لوگ پندر آگست کو بھی روپ میں بناتے ہیں سوطہنطر دیوست کے روپ میں ہمارے پہلے جو پدان منتری تھے آزاد بھارت کے وہ کون تھے ہمارا راشتی گیت بندے ماترم نیشنل انٹرم جنرل منہ درانگیز تو دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ تیاری ہیں اور یہ زور شور سے بنایا جائے رہا ہے یہ ساری جانکاری بھی رکھتے ہیں تو اور اندوستانی کو کم سے کم جاننا چاہیے کہ پندر آگست ہے آج کی چھٹی بھی ہے گورنمنٹ ہالیڈے بھی ہے لیکن یہ کیوں بنایا جاتا ہے تو اس کی جانکاری ہمیں الیگل کے کوارسی چھتر سو مل گئے آج ایک خاص دن ہے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں آج کیا خاص دن ہے آج جو ہے ہمارا پرمکھ تیوہار ہے پینت آگست جو ہے اس دن میں ہمارے جو ہے دیش سوطانتر ہوا تھا تو پردان منتری پہلے قوم تھے جانتے ہیں ہمارا نیشنل انتھم نیشنل انتھم نیشنل انتھم ہمارا بندے جنگا مانگن ہے اور راشتی اگیت ہمارا راشتی اگیت ہے بندے مہترم بندے مہترم چلیے ٹھیک ہے تو آزادی کے بعد آج چوتتر سال ہو گئے ہیں تو ہندوستان کی جو جنتا ہے وہ جاغورت ہے اور جانتی ہے کہ دیش کب آزاد ہوا تھا اور آج کا جو پندرہ اگست یہ ایک سف پندرہ اگست کوئی ٹیٹ نہیں ہے یہ خاص دن ہے جیسا باتا ہے کہ یہ خاص دیوار بھی ہے ہندوستانیوں کے لئے ہیں موسیقی